سپریم کورٹ اپ پاکستان نے عمران خان کو بھی بولایا اور عمران خان سے کہا کہ اپنے اس اساسے کا جواب دو عمران خان سے انیس سو تراسی میں جو لندن میں اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا جب وہ کوئی سیاست میں نہیں تھا انیس سو تراسی میں جواب دو یہ فلیٹ تم نے کیسے خریدا تھا عمران خان نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سادش ہو رہی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوال کے پیچھے بوٹوں کی چاپ نظر آ رہی ہے سنائی دے رہی ہے وہ گئے اپنا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے قوائی دی کہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے کاش وہ بھی یہ کرتے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کا علاج رکھنے کی سکت نہیں رکھتے جو امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے ان کے لیے ایک پاکستان میں ایک ادارہ بنایا اور جس دن یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ دو ہزار تیرہ اور میں اس وقت دہور میں میں تو ان کی گاڑی میں تھا ساتھ اس وقت ہم ہسپٹل جا رہے تھے جس وقت ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ائر ایمبولنس کا ہم انتظام کرتے ہیں اور ائر ایمبولنس سے آپ کو امریکہ برطانیہ وہاں لے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں میں اسی ہسپٹال میں جہاں غریب ترین پاکستانی کا علاج ہوتا ہے میں یہی کرواؤں گا کاش کاش ایک ہسپٹال تین دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد چار دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد کاش ایک ہسپٹال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت ان کی پلیٹلٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا ان کی صحت کا مسئلہ تھا کاش ایک ہسپٹال پاکستان میں ہوتا کیا میاں صاحب کہتے ہیں مجھے اس ہسپٹال کے صحت میں کہ جو کام کیا جا رہا ہے جو علاج کیا جا رہا ہے اس پر یقین ہے میں اس ہسپٹال میں جاؤں گا میں بار ملک میں نہیں جاتا کاش ایک ہسپٹال ایسا بنا ہوتا